آئی ایم ایف نے پاکستان سے نئے کرز پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف کے مہرین نے پاکستانی حکام سے مشکل ترینی ورچول مذاکرات کیے آئی ایم ایف نے چاروں صوبوں کے نمائندوں سے ورچول مذاکرات کیے ورچول مذاکرات میں وزارت خزانہ کے وفاقی اور صبائی آفیسران شامل تھے حکومت کے جانب سے مختلف قسم کی ٹیکسز آئیت کیے جانے کے بعد اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکسز آئیت کیے جانے کے بعد اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا چینی کا کٹا ستا سٹھ سو روپے میں فروخت ہو رہا تھا وہ دو سو پچاس روپے اضافہ کے ساتھ انہتر سو پچاس روپے کا ہو گیا اسی طرح گھی کے کارٹن پر تین سو روپے کھلا آئل تین سو اسی سے بڑھ کر چار سو بیس روپے ہو گیا دال مونگ دو سو اسی سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے دال چنہ دو سو اسی سے تین سو بیس روپے ہو گئی صدر مملکت آصف علی ذرداری کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کے باعث پانی کی کمی کا سامنا ہے تمام سٹیٹ ہولڈرز عبادی کے چیلنگ سے نمٹنے میں تعاون کریں عالمی یوم عبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی ذرداری نے کہا کہ دو زارتائیس کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی عبادی دو شارعہ پچپن فیصد کی بلند شرعہ سے بڑھ رہی ہے ہماری عبادی دوزار تیس تک دو سو ترے سٹھ میلین اور دوزار پچاس تک تین سو تریاسی میلین تک پہنچنے کا تخمیہ ہے تیزی سے بڑھتی بادی کے سماجی اور اقتصادی ترقی پر اثرات کو سمجھنا ہوگا سواپی میں بھائی نے فائرنگ کر کے تین بہنوں کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ زیادہ سٹی میں پیش آیا ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا پولیس کا اپتانہ ہے کہ ملزم کی فائرنگ سے جامک تین مقتول بہنوں کی عمریں 18 سے 24 سال کے درمیان ہیں جبکہ گھر میں مجود دیگر بہنوں نے چھپ کر اپنی جانیں بچائیں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک بہن کی منگنی پر ملزم نہ خوش تھا اور اسی وجہ سے اس نے فائرنگ کر کے تینوں بہنوں کو قتل کیا الیکشن کمیشن نے کیس میں ادم پیشی پر فات چوتری کے قابل زمانت وارد جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کے میمبر نصار درانی کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کی توہین سے متعلق بانی پیڈی آئی اور فات چوتری کے خلاف کیس کی اسمات کی جس سلسلے میں شعب شاہین کے معاون وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے وزیر دفاع خواج آصف نے تحریک انصاف کے رہنما صدقیسر کو میسنا قرار دے دیا قوم اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواج آصف نے کہا کہ صدقیسر جب سپیکر تھے تو انہوں نے کسی رکن کا پروڈکشن آڈر جاری نہیں کیا نہ کسی رکن اسمبلی کی گرفتاری پر احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ صدقیسر کی سپیکرشپ کی روایات سے ایوان شرمندہ ہوتا ہے ان کے دور میں ایوان کی توہین کی گئی اور آج کس مو سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایوان کو اچھے انداز میں چلایا نیپ کے ذرائن دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پر حالیہ چھاپے کے دوران مختلف کیسز کے حوالے سے بے حد اہم شواد برامت کیے جن میں عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے انسی اے سیٹلمنٹ سکینڈل سے متعلق شواد بھی شامل ہیں ایک نیجی نیوز ٹی وی پر بتایا گیا کہ نیپ نے چھاپے کے دوران جو شواد اکٹھے کیے وہ بے حد اہم ہیں اور ان کا تعلق برطانیہ کی نیشنل کرائم جنسی سے جڑے معاملے سمیت مختلف کیسز سے ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں اسمانی بجلی گرنے سے اٹھتیس فراد ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے الگ الگ مقامات پر اسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہوئے جن میں اٹھتیس فراد ہلاک اور معتدز زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق اسمانی بجلی گرنے کے واقعات ایک ایسے وقت میں پیش ہے جب ریاست کے زیادہ تر علاقے شدید بارشوں کے بعد پہلے ہی اسلاب کی عزت میں ہیں ملک میں گاڑیوں کی فروخت میں گزشتہ مالی سال کے دوران سلانہ بنیادوں پر تین فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی آل پاکستان آٹو مینوفیکچر ایسسیشن کے عداد و شمار کے مطابق مالی سال دوہزار چوبیس میں ملک میں گاڑیوں کے تیرہ لاکھ دوہزار نوازی یونٹس کی فروخت ریکارڈ کی گئی جو مالی سال دوہزار تیس کے مقابلے میں تین فیصد کم ہے مالی سال دوہزار تیس میں ملک میں گاڑیوں کے تیرہ لاکھ تالیس زار تین سو پنتالیس یونٹس کی فروخت ریکارڈ کی گئی بھارت ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کے سمی فینل میں پہنچ گیا ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کرکٹ ٹورنمنٹ میں جنوبی فریقہ نے آخری میچ میں انڈین چیمپینز کو چون رن سے ہرا دیا شکست کے باوجود انڈین چیمپینز نے سمی فینل کے لیے کوالیفائے کر دیا میچ میں جنوبی فریقہ چیمپینز نے پہلے کھیلت ہوئے آٹھ وکٹ پر دو سو دس رنز بنائے سین مین 73 اور لیوی ساٹھ رنز بنا کر نمائے رہے بھارت کی جانب سے ہر بجن سنگھ نے چار کھلاڑیوں کو آٹھ دیا